ابھی آپ میرے مولا علی کے فضائل سن رہے تھے مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دنیا کا ہر شریف علی کی عظمت کا قائل ہے اور میرے سنی شیعہ بھائیو یہ جملے میرے نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا ارشاد فرمایا کوئی شریف ہی جائے گا جنت کمینوں کی جگہ تو ہے نہیں پوچھنے والوں نے پھر پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ شریف کسے کہتے ہیں اب حوالہ دیتا ہوں برادران اعلی سنت کی مشہور کتاب سوائق محرقہ کا رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا يتم الشرف الا بے ولایت علی ابن ابی طالب شریف ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں مولا علی کی ولایت میں نے تقریبا تقریبا کافی مذاہب کا مطالعہ کیا اور کسی مذہب کا کوئی شریف ایسا نہیں ہے جس نے علی کی مدھنہ کی وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی ہو اگر اس کی رگوں میں شریف لہو ہے تو علی کے دروازے پر سر تسلیم خم کرتا ملے گا آپ سب کو یاد ہے مشہور شاعر ہے ہندو کرشن بہاری لال نور جس نے کہا تھا نسارِ مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں خزان جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں اور عقیدہ منزلِ انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بچھکن سے پیار کرتا ہوں یہ تو ہے ہندو شاعر اس کا شیر بتلاتا ہے کہ شریف لہو ہے بدن میں اور جب مولا علی کعبے میں تشریف لائے تو ایک اور ہندو شاعر ہے کہیں تو اس کا بھی شیر سنا دیں دھیرج کمار پنڈت وہ کہتا ہے علی کو دیکھ کر کہنے لگے بوت مسلمان نہیں ہے ہندو ہے علی کو دیکھ کر کہنے لگے بوت اب اپنے ٹوٹنے کی آگئی روت چلو کعبے سے واپس پند چلیے اٹھاؤ بسترے رائے بند چلیے تبجھو ہے ساہبہ آپ کہیں تو ایک سکھ کبھی شیر سناوں کہتا ہے اے علی تو کسی ایک قوم کا نہیں ہے کہتا ہے جب بھی ہمارا کوئی سکھ بھی پہلوانہ کھاڑے میں آتا ہے تو پہلے اس کے موں سے نکلتا ہے یا علی مدد تو کہتا ہے کہ تو 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 ہر دور کے ہر دین کے انسان کہے تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کہے کم کبھی بھی تبھی توقیر نہ ہونے دیں گے اور ہم زمانے میں سلامت ہے تو انشاءاللہ تجھے قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے یہاں سنی اور شیعہ کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے بغیر نہ سنی سنی رہتا ہے نہ شیعہ شیعہ رہتا ہے دونوں نے علی کو ماننا ہے فرق اتنا ہے کہ شیعوں نے پہلا مانا برادرانِ علی سنت نے چوتھا اور آخری مانا پانچوہ کوئی خلیفہ راشد ہی نہیں خلافتِ راشد علی بھی ختم ہو گئی تو شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے سنیوں کا مکمل ہوتا ہے علی بھی توجہ ہے نا میرے محترم سامین اور وہ سکھ شاعر ایک اور شیعر بھی کہتا ہے کہیں تو وہ بھی سنا دیتا لب پہ جب شاہِ شہیدان تیرا نام آتا ہے ساقیِ کوثر لیے جام آتا ہے اور ہم کو بھی اپنا بنا لیجیے مولا یعنی ہم سکھوں کو بھی اپنا بنا لیجیے مولا کھوٹا سکھا بھی تو آقا کا بھی کام آتا ہے ایک سلوات پڑھیں یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں جو پوری دنیا کا سرمایہ مشترک توجہ ہے میرے بات وہی کمر مہندر سنگھ بیدی جو ہندو شاعر سکھ شاعر ہے کہتا ہے میں جو گیا ایک جلسے میں جو مسلمانوں نے حضور کی شان میں منقد کیا تو کہنے لگی یہ سکھ کہاں سے آگیا حضور کی جلسے میں تو اس وقت اس نے یہ شعر کہا غیر مسلم ہی صحیح غیر قائل کردار تو ہیں ہم سناخان شہ حیدر کرار تو ہیں ہم غلامان محمد کے طلبگار تو ہیں یعنی مجبور پی احمد مختار تو ہیں اور شعر سنیے خدا کی قسم سونے میں تولنے کے قابل ہے اس کا یہ شعر کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں توجہ ہے نا صاحبان تو کہتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے جتنے گروہ گزرے ہیں وہ سب کے سب آشقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی انہی کی ذات سے عشق ہے توجہ کیجئے گا اور عدب نے کیا کہا تھا عدب نے کہا تھا عشق انسان کے بس کی بات نہیں حکم پروردگار ہوتا ہے اور عشق والوں کو علم ہے اس کا حسن کے اشتہار ہوتا ہے اللہ تو حسین نہیں ہے وہ احسن ہے یعنی حسن کی سپرلیٹیو ڈگری پر اللہ ہے اور اس کے حسن کا جو اشتہار ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں توجہ ہے ساہب اللہ نے کہا اگر میرا حسن دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو اسی لیے ہر انسان اور خصوصاً کلمہ گو کا نقطہ مرکز اشت اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات کیوں عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے اور حسین کی کوئی ایک تعریف تو ہے نہیں ہر علاقے والوں کا اپنا حسین ہوتا ہے یورپ والوں کا اپنا میار حسن ہے ایشیا والوں کا اپنا میار حسن ہے لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے حسین کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں آپ کو اسلام میں حسین کہتے ہیں بے عیب کو جو جتنا بے عیب ہے اتنہ ہی حسین ہے اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز محمد کا وہ حسن ہے جسے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے توجہ ہے ایسا ہے بھائی کبھی کبھی کم پڑے لکھیں مولوی بیچاروں کے موں سے نکل جاتا ہے کہ حضور میں اور تو کوئی عیب نہیں کبھی کبھی بھول کر کبھی کبھی بھول کر غلطی بھی کر سکتے ارے بھائی کبھی کبھی بھول جانا ہی تو عیب ہے مولوی صاحبان کہتے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے تھے اللہ کہتا ہے ایسا پڑھا کر بھیجوں گا اے محمد کے تیرے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں اب میں اللہ کی بات مانوں یا ملہ کی بات مانوں گھبران تو نہیں جائیں گے زرہ عقل سے بھی کوئی کام لے کر دیکھے اللہ نے قدم قدم پہ کہا فلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو عقل سے بھی کام لو میں نے کسی سے کہا جناب بڑی تکلیف میں ہوں بیمار رہتا ہوں کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں اس نے کہا ڈاکٹر بتاتا ہوں برطانیہ فرانس امریکہ کا پڑا ہوا ہے لیکن بس اس میں ایک کمی ہے کبھی کبھی جان بوچ گا نہیں کرتا کبھی کبھی بھول کر نسخے میں دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے میں علاج کرانے نہیں جاؤں گا آپ کہیں گے ہر وقت نہیں لکھتا کبھی کبھی بھول کر میں نے کہا اس کبھی کبھی میں اگر میں بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا بھائی کسی نے کہا مقدمہ لڑنا ہے کوئی اچھا وکیل بتائیں ان کا جناب وہ بارٹ لور اللل بی اور فران صاحب ہیں جائیں اس کے پاس مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے کبھی کبھی عدالت میں بحث کرتے وقت آپ کے مخالف کا ساتھ دینے لگتا ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا وکیل نہیں چاہیے جو کبھی کبھی بھولتا پھر ہے ایک ذمہ دار نے گاڑی لی کہ اچھا ڈرائیبر تو دے دو میں نے کہا ڈرائیبر بڑا تجربہ کار دیتا ہوں مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے جب ٹریفک والا ادھر کا اشارہ کرے وہ سٹیرنگ ادھر موڑ دیتا اس نے کہا مجھے ایسا ڈرائیبر نہیں چاہیے کیوں بھائیو آپ ایسا وکیل نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے ایسا ڈرائیبر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے مولویوں نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے بھی کمکل سمائی رکھا ہے جو عالمین کی ہدایت کے لیے ایسا رسول بھید ہے جو کبھی کبھی بھولتا پھر ہے یہ بھول جانا ہی سب سے بڑا عیب ہے یاد رکھئے کیوں بھائی میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں بہت بڑے فاضل انسان سے آپ قصیدیں بھی سن چکے مجھ کم پڑھے لکھے کی ایک بات کا جواب دیجئے کیا آج تک کسی نے کسی عیب دار کی قسم کھائی ہے ادھر جو لوگ چپ بیٹھے ہیں شاید ان کیا رواج ہو کسی نے قسم کھائی ہے مجھے قسم ہے تیرے ٹیڑھے مو کی مجھے قسم ہے تیری لنگڑی ٹانگ کی مجھے قسم ہے تیری پھوٹی ہوئی آنھ کی معلومہ کوئی کسی عیب دار کی قسم نہیں کھاتا اور اللہ کیا کہتا ہے لا عمرو کا اے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اگر حضور کی ساری زندگی میں کہیں ذرہ برابر عیب ہوتا یا نقص ہوتا خدا پوری زندگی کی قسم کھاتا ہے اور قسم بھی کیسی کھاتا ہے لا اقسم بہازل بلد بانتحلن بہازل بلد میں سرزمین مکہ یعنی سرزمین کعبہ کی اس وقت قسم کھاؤں گا جب تیرے قدم اس میں آ جائیں گا حالانکہ قدم تو لائقے قسم نہیں ہوتے بھائی لوگ سر کے قسم میں کھاتے ہیں قدم کی کون کھاتا ہے قدم اور سر میں فرق نہیں ہے آپ نے کہنا سیم صاحب سلام علیکم میں نے ٹانگ ہلا کے کہا بالیکم سلام آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی سلام کرتے ہیں ہاتھ سے جواب دیتا ہے ٹانگ سے اور اگر سر ہلاوں والیکم سلام والیکم سلام آب آپ بڑے خوش حالانکہ سر بھی میرا ٹانگ بھی میری سر ہلے تو خوش ٹانگ ہلے تو ناراض نہیں ابھی میں نہیں سمجھا سکا سر والا اتار کے پگڑی یا ٹوپی آپ کے قدموں پہ رکھ دوں پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دوگے اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں مات ڈالو گے جان سے کوئی مجھے یہاں تو گھسنے نہیں دے گا مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب ساری دنیا کے قدم اور ہیں ساری دنیا مل کر بھی تیرے قدم جیسی نہیں ہو سکتی تیرے قدم آئیں گے سرزمین مکہ پر تو میں اس کی قسمیں کھاؤں گا سر لائق قسم نہیں ہوتے لیکن اگر محمد کسی زمین پہ قدم رکھ دیں تو وہ زمین قابل قسم ہو جائے اب سوچ کے بتلانا قدم قسم رکھے تو قابل قسم ہو جائے اور اگر وہ کسی موہ میں زبان رکھ دے تو اب اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے اب پوری تاریخ میں سرکار دو عالم نے اپنی زبان صرف دو جگہ پہ رکھی یا باپ کے موہ میں رکھی کعبے میں یا بیٹے کے موہ میں رکھی تین شابان کو توجہ ہے ساہبان اور جب علی کو زبان چسائی تو علی نے جتنا علم تھا مدینہ العلم کا وہ چوس لیا نہیں ابھی وہوہ نہیں وہوہ اب کراؤں گا سب کچھ تو علی نے چوس لیا علم اور جو علی کے چوسنے سے بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا توجہ ہے میرے محترم سامین تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بعد حضور کو پہچانے یہ کہہ کر سرسر ہی نہ گزر جائیں کہ شکل و صورت میں بھی تو ہم جیسے تھے جیسے مولی صاحبان کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے تو ہاتھ آ رہے ہیں حضور کے ہاتھ ہی آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے دو گھونسے مار کے توڑ دے نبی کے ہاتھ وہ ہیں اشارہ کرے تو بادل آ جائے چاند کو دکھلا دے شک ہو جائے ابو جہل کو دکھلا دے چہرہ فق ہو جائے میرے بال وہ ہیں جب نائی چاہے کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینک دے مگر حضور کے بال وہ ہیں خالد بن بلید اپنی ٹوپی میں رکھ لے ایک بال جس جنگ میں جائے فاتح بن کیا ہے ہر قل اپنے تاج میں رکھ لے لرد سر سے شفایاب ہو جائے ابو سالح کے گھر میں رہ جائے فرشتے تمام رات تصویح و تقدیس کرتے رہے سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے ہمارے دانت وہ ہیں جو پان اور نسوار سے کالی ہو جاتے ہیں مگر حضور کے دندان مبارک وہ ہیں اندھیری کوٹری میں مسکرہ دیں تو ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ کو یکسوئی مل جائے توجہ ہے نا صاحب آنے کے راہ ہماری آنکھیں وہ ہیں جو اصل حقیقت نہیں دیکھتے مگر نبی کے نگاہیں اصل حقیقت دیکھتے ہم تو دور سے دیکھتے ہیں کہ نہر بہرے یہ قریب جاتے ہیں دو پہر کو پکی سڑک کی لک چمک رہی ہوتی ایک پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں سامنے والی چل پڑی ہم سمجھے ہماری چل رہی تو ہماری آنکھیں تو اصل حقیقت بھی نہیں دیکھتی مگر نبی کے نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی یہی وہ راز تھا جسے مولوی نہیں سمجھے یا رسول اللہ یہ مسجد مدینہ ہی ہے بچوں کا پلی گراؤن یہ اللہ کی نماز ہی ہے بچوں کا مشخلہ یہ کون آگے سعیدے میں بیٹھ گیا اتار دیں اسے آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو نواسہ دیکھ رہا ہے میں بانی الہ الہ دیکھ رہا ہوں تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے مدین کا لنگر دیکھ رہا ہوں تو فقط حسین دیکھ رہا ہے میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں سجدے کو طول دے دیا حسین کو نہیں اتارا تین دفعہ سبحانہ رب العالی کی جگہ ستر مرتبہ سبحانہ رب العالی پڑھا میں سنی شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کیا نماز نورت باطل نہیں ہوئی تو جو کہے باطل ہو گئی وہ خود باطل ہو گیا تو مجھے ایک بات کا جواب دیں گے سنی شیعہ علماء جب وجود حسین سے نماز نورت باطل نہیں ہوتی تو حسین کے باپ علی کے ذکر سے نماز امت کیسے بات کرتا ہے اور جب ستر مرتبہ سبحانہ رب العالی پڑھ لیا حسین مسکرہ کی اترائے کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے ستر تصویحوں سے میں بدلہ اتاروں گا بہتر کے ذریعے اور نانا اگر فرصت ملے تو آپ بھی آ جائیے گا میرا سعیدہ دیکھنے آپ نے سعیدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے اٹھایا اپنی مرضی سے مگر میں رکھوں گا اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں قاتل کا خنجر اٹھائے گا تو اٹھائے گا اور عزیزان محترم یہ تو گھرانہ ہی نماز اور عبادت اور زکاة کا گھرانہ ہے نماز حضور نے بھی پڑھی نماز حسین نے بھی پڑھی نماز علی نے بھی پڑھی نماز حسین نے بھی پڑھی زکاة علی نے بھی دی زکاة حسین نے بھی دی علی اور محمد نے پڑھی مسجد کی چھاؤں میں حسین نے پڑھی ایک کڑکتی بھی دھوک میں اور عزیزو زکاة علی نے بھی دی زکاة حسین نے بھی دی علی نے انگوٹھی دی حسین نے بھی انگوٹھی دی علی نے انگوٹھی دی انگلی بچ گئی حسین نے انگوٹھی دی انگلی کٹ گئی سارے زندگی بہن یہی روتی رہی کہ جس انگلی کو پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا تھا وہ کون لے گیا تو تڑپتی ہوئی لاش سے آواز آئی پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا جہاں چادر گئی وہاں پر میری انگوٹھی اور انگلی بھی چری گئی عزیزو ایسی بہنیں کس کو ملیں گے بھائی کی لاش پہ آکے کہتی ہے حسین بھائی مجھے تیرا وہ وقت میں یاد ہے جب اببہ نے درزی جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا وہ درزی بھی موجود ہے وہ جنت بھی موجود ہے اگر اجازت دے تو آج تیری بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا لے آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر جت ظالموں نے انگوٹھی کے لالج میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا قیمتی کفن کیسے چھوڑ دیں گے بے کفن دفن ہو جانے دیں وہ بھی عالمہ غیر مولیمہ تھی اس نے کہا اچھا حسین تو اپنے مرضی سے بے شک ہو جا دفن بے کفن لیکن میرا ایک وعدہ سن لے تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے بہن نہ سمائی نہ آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے اور جب آپ شام جاتے ہیں وہاں چادریں لٹکی بھی ملتی ہیں ہر خاتون پہلے سر پہ چادر رکھتی ہے اور پھر بی بی کی ذریع پر جاتی ہے بہن نے صدا دی حسین تجھے کفن نہیں ملا کفن تو دے مجھے چادر نہیں ملی چادریں میں دے کیوں بھائیو میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں آپ بھی دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں مجھے سوچ کے بتائیے گا جب آزان آتی ہے تو دیہات کی انپڑ عورت بھی جلدی سے سر پہ کپڑا رکھ لیتی ہے ایسا ہے یا نہیں یہ اس کو کس نے سکھایا جس نے بازار سے دربار تک پندر آزانیں سنی اور ہر آزان پہ کہتی رہی آزان ہو رہی ہے میرا سر کھلا ہے چادر دے دو اس کے صدقے میں ہر مسلم خاتون کے سر پہ چادر بھی ہیں اور ہر ایک کو کفن بھی نصیب ہے اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں ملت مسلمہ میں وہ اتحاد پیدا کرے کہ سنی شیعہ کی تفریقی ختم ہو جائے اور سارے مسلمان مل کر سرکار محمد مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانے اور ان کی اولاد کو پہچانے اور خداوند عالم ان حسدیوں کے سر پہ میں موسیقی موسیقی موسیقی